اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے لکھ اللہ آپ کو رہے ہیں اپنی زمانی نکھیں آمین زمانی نکھیں آمین اسی باق ساتار کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل کے نئے ہمارے چینل کے نئے ہمارے چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں گے لیکن پر برس کر دیتا کہہنے والی ہر ویڈیو ایک مطبقیشن آپ تک پر انستائل کریں عوض بللہ منشبان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ قرآن تو لگا کرتا تو تو جی کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ اب جنمتین نے کمنٹ کیا کہ میں نے آپ کے نات سنی اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آمین زمان جی میں اس ویڈیو میں جواب نہیں دے سکے تو یہ پر بھی ناپا گاتے پڑھتا بڑی دیر کے بعد ملا ہے اس کے ساتھ میرا سوٹی اتنا خوبصورت ہے اور یہ مجھے مل نہیں رہی رہا تھا تو میں اس کو استعمال نہیں کر رہی تھی آج مجھے ملا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا ہاں جی چلا شکر ہے بدہ آگے وہ سوٹ پہن سکتا ہے بڑا خوبصورت سوٹے میں دکھاؤں گے آپ کو تبھی تو جی آگے بات کرتے ہیں انمیشہ پہ جو ان کی آج بالدہ سہبہ نے بھی لگائی ہے اللہ کہ ہم تو نہیں کہیں گے کیونکہ جب تک نکاہ نہ ہو جائے جب تک شرعی رشتے نہیں بنتے تو مو بھلے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ تو ایک رشتہ بن رہنا تو انہوں نے ویڈیو بنے جی آج میں بہت خوش ہوں اور میں آپ کے ساتھ کچھ خوشی کا بھی بتانا چاہتی ہوں جس طرح ان کا بچہ الحمدللہ جی اللہ پر کا شکر ٹھیک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کو کچھ نہ ہو سوئے ہوئے گو بھی دیر نہ ہو اور آج انہوں نے پھر بتائی دیا کہ ان کا چینل ماشاءاللہ سے بہت چل چل گیا وہ بیسے بھی غریب نہیں ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہے ان کا بڑا بھائی ہے ان کے بھی بچے بھی کھائے گئے چھوٹا بھی بھائی ہے پھر ایک بھائی ساتھ رہتا ہے ایک بچہ ڈیسیبل ہے اور باپ بھی والد صاحبی ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بس ایک چینل چلانے کے لیے کشت تھا جو آج سے سال پہلے لیا گیا شوٹ آٹ بھی کہ وہ بیچاری اکیلی ہیں وہ اپنے گھر کو میں دیکھتی ہیں پورے گھر کی کفالت کرتی ہیں یہ وہ تو آہستہ آہستہ گیرہ کھول گئی اور سامنے آگیا ہے سب کچھ تو ماشاءاللہ سے ان کی والدہ میں تو خوش ہوتی ان کو دیکھ کے کافی عمر سیدھا لیکن پھر بھی اینڈ تاک بیٹی کے لیے چائے تو اس پر آکے لانا ہر چیز وہ بیٹی کا خیال کرتی اور بہن بھی نوکروں کی طرح لگی رہتی ہیں ایسے کام کرنے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے یہ دیکھا جو لڑکیاں جوک کرتی ہیں پھر ان کے نخرے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ بتاتی ہے کہ میں دور دور جاتی ہوں تو آج انہوں نے بتایا کہ میری ایک تھیرپی بہت دور ہے اب اللہ کا شکر الحمدللہ میرا دل کا رن میں چھوڑ تو صحیح بات ہے اب ان کا چینل اتنا چل گیا کہ ماشاءاللہ سے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تک پھر ان کی سیلری ضرور بنا کرے گی جتنی ان کا چینل چل گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں دور دور کی تھیرپی کو دیکھنا چاہیے اور جی ادھر نیہا نے لائے لگایا مجھے یہ لگتا ہے کہ دور دور کی تھیرپی کو نہیں دیکھنا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے دھر میں سپون سے بیٹھ کے اپنی بھیل چھوٹی سیسٹر کا سپون دے ہاں جی اپنے چھوٹی سیسٹر کی ہائپ کروائے ہاں جی سنبھالے بلوگن کرے ساودہ جی نیہا نے لگا دیا آج جی کہ اتنی گرمی اور اوپر سے لوگوں کی باتیں لوگ نہیں ہیں آپ کی آرڈینس ہے آپ کی فیملی ہے جو آپ کو دیکھتی اور آپ ڈالر کماتے ہیں اور پچھلا پچھلا نہیں بھولنا چاہیے انسان کو وقت آج ان کا گھر بڑھ کے دیکھیں میرا دل پچھو رہا تھا جب یہ بتا رہے تھے بار بار ہوا آ رہی ہے تھنڈی ہوا آ رہی ہے ہوا کے جھوکے آ رہے ہیں اور وہی بعد ڈرامے کرنا گوشت نکال کے کیا بنانا ہے اس کا ایک کباب بنانی ہے کیا بنانا ہے تو کیا اچھا کباب بنانے کا آپ کا کوئی پرسیجر نہیں ہوتا کباب بنانے میں پہلے دال پر گوئی جاتی ہے پہلے دال پر گوئی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ گوشت کل گیا اور سارا ایک پورا سسٹرم ہے کباب بنانے کا صرف ویڈیو میں ایک ڈرامے بازی کی جا رہی تھی تو کیا کرنا چاہیے تو فالہ صاحب نے بھی کہا کہ نہیں کباب بنانے میں بڑا ٹائم لگ جا گا سیدھا سیدھا گوشت ہی پکا لو تو وہ پکانا ہی سیدھا سیدھا گوشت اور تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پھر وہی نیچے ان کو وہی کمنٹ آتے ہیں جو دیکھنے والے بڑے سمجھ دار ہوتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو جس طرح وہ اس دن جب چیزیں گئی ہیں بہن کے گھر اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرمائے تو جس طرح میں نے تو پہلے کہا تھا اگر وہ اس طرح لوگوں کے سامنے بار بار وہ باتیں نہ بھی کرتی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایسا ہی چینل چل جانا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتی تھی بس ٹائم کا تھوڑا تھا انتظار ہونا چاہیے بندے کو جو وہ نہیں کر رہی تھی اور اس کو جو سبق پڑھایا جا رہا تھا اور جو پہلے سبق پڑھے ہوئے تھے نا وہی سبق اس کو بھی پڑھائی جا رہے تھے اور وہ پڑھ رہی تھی بچاری اور جس طرح اس کے اربن نے ڈرامے بادی کی اور آنکھیں مار دا رہا تو فوراں سمجھ آگی ویورس کو آڈینس کو پتہ چل گیا کہ یہ بائیک اس کی اپنی اور یہ جھوٹ بول رہے تو کہتے ہیں جو گھر کے بھاگ ہوتے ہیں نا اس کے دروازے سے پتہ چل جاتا کہ کسی کے گھر میں کیا ہے ویسے بھی یہ چیزیں نہ بھی لوگوں کو بار بار سناتی تو گھر میں پتہ چل جانا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے تو ویسے تو والد صاحب یا بہن نے یا کسی نے اس کی یہ ہلپ نہیں کی کہ اس کو چار دن کر لیا تھے اس کا چھلا کروا دیتے جس طرح کہ کوئی اس کے ساتھ کام کرنے والے نہیں تھا تو بہن تھی باپ تھا باپ جب ان بچوں کا خیال کر رہا تھا تو اس کے بھی چھوٹ چھوٹے بچے تھے اور ایک بیٹی تھی تو اس بیٹی کے لئے یہ بندہ پنجاب میں سیٹ نہیں ہوا حالکہ وہ ویڈیو صرف کون اس کو نہا نہیں کیا تھا لیکن نیدہ کا بنا کے اتنا بڑا ڈراما کیا گیا کہ جی ہم اس کی وجہ سے یہاں سے سیٹ نہیں ہو سکتے یہ وہ چل گئے آگئے تو اب اس بیٹی کو یہ چار دن اپنے گھر نہیں لے کے اس کے چھوٹ چھوٹے بچے تھے کون سا بندہ کہتا ہے پڑھنے لکھنے والے تھے تو ان کے لئے مجبوری تھی اس پہ اتنا خیال رکھا جا رہا ہے جن کے ساتھ منگنیا کی ہیں ان کے جو بھالت صاحب نے بھی اور بھائی صاحب نے بھی جو کی ہے تو وہ بھائی فڑھانا جگہ پہ گیا تو ادھر گیا ہوا تو نیچے سیکمنٹ آرہے تھے ان کو ویڈیو کے نیچے کہ وہ منگیتر کو ملنے گیا ہوگا یا جس طرح سے والے صاحب چھپ گئے ہیں تو پھر دیکھے دیکھنے والے بھی مرضی آتی کہ وہ پورٹ سیکمنٹ کرتے ہیں جس طرح کی فضول باتیں بیچ میں لے کے بیٹھ جانا اور فضول باتیں کہ کہنا جی اتنی گرمی اور لوگوں کی باتیں کہ جس طرح ان کے والے صاحب نے بھی آکے پہلے لوگوں کی باتیں سنائی ادھر سے شاہستہ تو یہ ہے وہ تو مہران ہو رہی تھی کہ وہ اچھی خاصی خوبصورت بھی ہے جوان بھی ہے اور صحیح فیملی سے یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت غریب فیملی سی تھی کہ اس کو اتنے بزرگ بندے کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت پیشہ ہی بلکل ایسا سی نہیں تھا اب بیچ میں تھوڑا سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ میں نیہا کے لئے یہ کروں گی وہ کروں گی پہلے بتا دیا کہ نیہا کے لئے میں مطلب اس کا خیال نہیں رکھ رہی بعد میں نیہا نے اپنی والدہ کی تصویر لگا کے کہہ دیا جی انشاءاللہ میں سارا کو سیکھ جاؤں گی تو وہ آپ کو کیا سکھائے گی وہ تو کچھ خود نہیں کرتی وہ ہڈیہ بلکہ آپ کو آگے جا کے پکانا پڑے گا تو اببا جی جو ہے آپ کے وہ بی بی کے آتے بھی اگر یہ آگئی اللہ پاگی نے چاہا تو اگر سچ ہے اگر یہ عورت آ بھی گئی پھر بھی آپ کے اببا جان کو پکانا پڑے گا جو بندہ اپنی اولاد کے لئے پکار رہے کر رہا تو جوان ینگ خوبصورت عورت ان کو مل جائے گی پھر وہ پاگل ہیں کہ وہ ہنڈیا بنائے گی یا کھانا بنائے گی تو آپ کے والے صاحب کو کھلائے گی نہیں وہاں بھی آپ کے والے صاحب کے کھانا پڑے گا تو جو ہے حرین بلکہ اس کا چینل بھی صاحب سے نہیں چلے لیکن وہ جس رہی تھی میں سپائی کی میں نے یہ کی اور وہ بھی دکھا رہی تھی بلکہ بار بار یہ ہمارے کونہ دیکھے خراب گھر چینج کرنے لگے ہیں یہ کرنے لگے مالک مکان میں جواب دے دے گے بہن سکتا ریال باتیں ہوں کیونکہ جب بندہ رینٹ پہ رہتا ہے مالک مکان کی مرسی ہوتی ہے کہ وہ کتنا کتر لیکن بعض قرائد اتنے گندے ہوتے ہیں گھروں کا بیڑا گرگ کر جاتے ہیں جتنی بار قرائد ملے ہیں وہ گھر بیڑے گرگ کر گئے ہمیں اتنا پیسہ لگا کے نہ اپنا گھر سکت کروانا بیڑا گرگ کر جاتے ہم نہیں پتا یہ کیسے قرائد ہیں اچھے قرائد ہیں کہ گندے قرائد ہیں ان کے مالک کو بہتر جاتے ہیں انہوں کوئی گندہ بار بتاتے ہیں کہ انہوں نے گھر کھلی کروالیا انہوں نے یہ کر لیا وہ لیا تو اللہ پاک سب کو اپنے جناب سے عطا فرمائے سب دے گھر دے وہ اولادوں کو صحبی اولاد کریں میرے بیٹے کو جتنے لوگ بھی اولاد ہیں علی صدق 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 فرمائیں ہمیں اپنے والدائن کے لئے صدق جاری راہی نجات ملتے ہیں نیکس روڈیا میں اپنے بسر کیا رکھے گا آپ ہماری دوام مہرب تمہارے ساتھ کے دلاغ دلاغ دلاغ